السلام علیکم رسپیکٹر بیوز کیونکہ سردیوں کی آمد ہے تو میں ہم بہت سارے سوالات کر رہی ہیں بچوں کی فیڈ کو لے کے بچوں کے کھانوں کو لے کے اسپیشلی ایسے بچے جو کہ ویننگ کے اوپر ہے ان کے کھانوں کو لے کے کہ دوگ صاحب یہ تھنڈے کھانے ہیں ان کو بند کر دیں اس طرح کا دودھ دیں کس طرح کا نہ دیں تو اس کے بارے میں میں ون بائی ون سوال اور جواب آپ کے سامنے رکھوں گا مسئلہ نے ایک ماہ نے پوچھا کہ دوگ صاحب میں ساگو دانا بچے کے کیا بند کر دوں یہ تو ایک طرح سے تھنڈی گزا ہے حالانکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی گرم گزا ہے لیکن اس ماہ کے میں نولیج کو دعات دوں گا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ بہت ہائی کیلورک ڈائیٹ نہیں ہے اس کے اندر گلوکوز ہے بس کاربو ہائیڈریٹس ہیں لیکن اس کے اندر پروٹینز اور منرلز اور وائٹیمنز کی مقتار بہت کم ہے اس کے اندر فیٹس بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں بلکہ ہی نہیں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے تو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ساگو دانا تو بیسے بھی ایک سٹارٹر ڈائٹ ہے جو بچے چار ماہ سے بڑے ہوں چار پانچ ماہ کے ہوں اور پھر ان کو سیون منز تک تقریباً آپ میکسیم ساگو دانا کا استعمال کریں اس کے بعد پھر زیادہ نیوٹریٹیبلی ریج گزاؤں کا استعمال کریں ایسی گزاؤں کا استعمال کریں جس میں پروٹینز بھی زیادہ ہوں فیٹس بھی زیادہ ہوں جس کے اندر وائٹیمنز بھی زیادہ ہوں اور جس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسیز بھی ملے کیونکہ بچے کو گروت کے لیے فیٹس منرولز وائٹیمنز ہر طرح کی چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ پوچھا گیا کیلے کا استعمال کیلے کے استعمال سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ یہ بلگم پیدا کرتا ہے یہ بات ان بچوں کے لیے تو شاید ٹھیک ہے جن بچوں کو ابھی نزلہ زکام بلگم کا مسئلہ چل رہا ہے جن کو الرجی کا مسئلہ چل رہا ہے جن کو اس وقت بھی نمونیاں ہیں یا جن کو اس وقت بھی گلہ خراب کھانسی ٹانسلز بڑے ہوں ایڈینوائٹس ہیں لیکن جو بچے ہیلدی بچے ہیں ان کو کھیلا کھیلا کھانا چاہیے لیکن کھیلا یا کوئی بھی پھل ترش پھل یا ترش غزہ یا ایسی غزہ جو کہ گلے کے ساتھ جاگے چپک جاتی ہے وہ سونے سے امیڈیٹلی پہنے رہی لینی چاہیے وہ لینی چاہیے بچوں کو جب وہ جاگے ہیں یعنی صبح کے وقت لینی چاہیے اور اس غزہ کے کھانے کے بعد کھیلا ہو گیا یا تہی ہو گیا یا کھچڑی ہو گیا یا چاول والی چیزیں ہو گئیں ان کے استعمال کے دو گھنٹے تک بچے کو ایکٹیو رہنا چاہیے اوپر سے بار بار فیڈ لینا چاہیے یا بار بار پانی پینا چاہیے تاکہ اگر اس غزہ کی وجہ سے کچھ بلگم کا بننے کی مقدار زیادہ بھی ہو جائے تو وہ پانی جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ بلگم آپ کا حضم ہو جائے میدے میں جائے اور میدے کی تضاویت اس کو جلا دے یا پانی کے استعمال کے ساتھ بلگم اگر زیادہ بن رہا تھا تو اس میں پانی بھی زیادہ سکریٹ ہو اور بلگم پتلا بنے اور وہ بلگم ٹینیشیس نہ ہو وہ نائیڈس آف انفیکشن نہ بنے اس کی وجہ سے وہاں پہ جامز گرون نہ ہو تھرڈی پوچھا گیا ہے کہ جی بکری کا دودھ تھنڈا ہوتا ہے گرمیوں میں تو ہم دے رہے تھے آپ کے گہنے پہ لیکن ابھی سردیاں آ گئی ہیں بچے کو نمونی ہو جائے گا تو میرا ان سے عام طور پر سوال ان ماں سے یہ ہوتا ہے کہ کیا جب آپ بچے کو بینس کا دودھ دے رہے تھے اس وقت آپ کے بچے کو نمونیاں نہیں ہوا تھا دیفنیٹلی ہوا تھا اس وقت بھی ہوا تھا یہ اس میں بکری کے دودھ کو کسوروہ ٹھہرانا بالکل غلط ہے بکری کے دودھ سے بھی اتنا ہی نمونیاں ہوتا ہے جتنا باقی دودھ سے ہوتا ہے جس بچے کو نمونیاں ہونا ہوتا ہے اس کو وائرس یا جرہ سیم سے نمونیاں ہوتا ہے اس کو بکری کے دودھ یہ بینس کے دودھ سے نہیں ہوتا بینس کا دودھ اور گائے کا دودھ آپ کے سینے کی انفلمیشن سینے کی الرجی کے چانسز کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نمونیاں ہونے کے امکانات اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو خدا رہا یہ نہ سوچیں کہ جی ہم میں بکری کا دودھ کیسے ابھی دے دوں بکری کا دودھ بھی اتنا ہی گرم ہے جتنا بیانس اور گائے کا دودھ گرم ہے سو دونوں دودھ آپ کے بچے کے لیے اسی طرح ہے اگر آپ کے بچے کو بیانس اور گائے کے دودھ سے مسئلہ نہیں ہے تو آپ جائے بوئی دیتے رہیں پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ کے بچے کو بیانس اور گائے کے دودھ سے مسئلہ ہو رہا ہے جو کہ significant 15% out of 100 15% kids out of 100 کو یہ پرابلم ہوتا ہے تو ان میں آپ پھر بکری کا دودھ پلیس ضرور دیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں پھل کا ہم استعمال کم کر دیا یا پھل ہم دوب میں رکھ کے بچے کو دیتے ہیں دیکھیں کیسی بات عجیب سی روم ٹیمپریچر پہ لانا کسی سبزی کو کسی پھل کو چلے ایک اور بات ہے لیکن دوب میں رکھیں اور دوب میں رکھ کے اس کو گرم کرنا تو بلکل ایک غلط فیلومن آیا ہے دوب کے اندر جب آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کی جو اوپر والی سرفس ہے اس پہ تو ٹھیک ہے اس پہ فنگس اور جو بھی جراسیم لگے ہوں گے وہ تلف ہو جائیں گے لیکن جو پرتوں کے نیچے جراسیم ہیں ان کو جب ہاٹ اور ہیومیڈ انوائرمنٹ ملے گی تو وہ جراسیم اور زیادہ بڑھیں گے تو دوب کے اندر رکھنے سے چیزیں جلدی خراب ہوتی ہیں ہیلڈی نہیں ہوتی پلیز اس بات کو سمجھیں پھلوں کو دوب میں رکھ کے گرم کرنے سے ان کی تاثیر گرم نہیں ہو جاتی جو پھل ترش ہے اس کے اوپر سے پانی پلائیں جو جو پھل بلگم بناتا ہے اس کے اوپر سے بھی پانی ہی پلائیں تاکہ آپ کے پھل کی وجہ سے پیدا ہونے والی بلگم پتلی ہو اور جلدی سے حضم ہو کے میدے میں چلی جائے پھر کچھ والدین نے پوچھا جی کہ ساگو دانا اور اس سے ریلیٹڈ ہی تلبینہ کا استعمال تلبینہ کے اوپر اکثر پیکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دو سال سے چھوٹے بچوں کے لئے موافق نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے تلبینہ جو ہے اگر جو کا بنا ہوا ہے تو وہ اور بھی زیادہ موافق ہے بچوں کے لئے چھوٹے بچوں کے لئے کیونکہ گندم کے ساتھ پھر بھی بچے کو الرجی ہونے کا امکان ہوتا ہے اسی وجہ سے جو سٹارٹر سیریلز ہوتے ہیں بچوں کے وہ رائس بیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر سبسیکوینٹ دو مہینے کے فرق سے جو سیریلز ہوتے ہیں وہ ویڈ بیسٹ ہوتے ہیں بچوں کو ویڈ کے ساتھ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بارلے کے ساتھ رائی کے ساتھ الرجی ہونے کے امکانات بہت کم ہیں اس لئے جو بچہ اس کو ٹولریٹ کر رہا ہے اس کو کھا سک رہا ہے وہ سوالو کر سک رہا ہے اس کو ضرور دیں اس کو نہ دینے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے چاول کی بنیوئی چیزوں کے بارے میں بھی والدین سوال کرتے ہیں کہ ڈاک ساتھ کچڑی بند کر دیں دے ہی بند کر دیں جس کا میں آلیڈی بتا چکا کہ اس کا بند کرنا ضروری نہیں ہے کیلے سے ریلیٹڈ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کیلے کے استعمال شروع میں تو ٹھیک ہے جس وقت آپ کے بچے کو الرجی کا مسئلہ چل رہا ہے زکان کا مسئلہ چل رہا ہے سینے میں بلگم بن رہا ہے تو اس وقت تو شاید آپ احتیاط سے دیں لیکن جو بچہ متواتر تھوڑی تھوڑی مقدار میں کیلہ لیتا رہتا ہے کنسسٹنسی سے کیلہ لیتا رہتا ہے اس کا جسم الرجی کو ٹیکل کرنے کے لیے زیادہ مضبوط زیادہ جو ہے وہ اچھی ڈال بنا لیتا ہے اور الرجی کے خلاف زیادہ بہتر طریقے سے لڑتا ہے الرجی کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس کا جسم سو کیلے کا متواتر استعمال فائدہ دے گا بچے کو ہاں جس وقت اس کو بہت شدید مسئلہ بنا ہوئے نزلہ زکان ہوئے اس وقت ان دو تین دن کے لیے آپ روک لیں کیلہ یا تھنڈی مشروبات روک لیں لیکن اس کے بعد بچے کو دوبارہ جوسز اور کیلے کا استعمال اور پھروں کا استعمال ضرور شروع کریں یہ تھی میری ویڈو ازاز کی گزارشات مجھے امید ہے آپ لوگ سے پائدہ ہوگا السلام علیکم